السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ حرب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے اللہ حرب العزت آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آخرت میں بھلائی عطا فرمائے میرے پیارے از دوستو آپ نے ہمارے اسی چینل پر سلیم مستانمیہ کے تعلق سے کافی ویڈیو کافی خبریں ان کے تعلق سے سنی تھی کہ سلیم مستانمیہ پیدل حج کا سفر کر رہے تھے اور کچھ وقت کے لیے ان کا سفر رک گیا تھا کسی کارن تمام باتیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ سلیم مستانمیہ کہاں سے چلے ہیں اور کس وجہ سے ان کا سفر روک دیا گیا ہے مگر اب الحمدللہ ان کا سفر پھر سے شروع ہو چکا ہے اب وہ پھر سے پیدل حج یاترہ کا سفر تیہ کر رہے ہیں میرے پیارے ایز دوستو سلیم مستانمیہ کہاں کے ہیں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ ابھی تک نہیں جان پائے ہیں کہ سلیم مستانمیہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں مکمل بات بتائیں گے کہ سلیم مستانمیہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں سے سلیم مستانمیہ نے پیدل حج کا سفر شروع کیا اور سلیم مستانمیہ کے آگے کونسی ایسی پریشانی کونسی ایسی مجبوری آئی تھی جس کے لیے انہیں اپنا سفر تھوڑے وقت کے لیے روکنا پڑا تو ان تمام باتوں کو آج اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور اس ویڈیو میں ایک بہتی پیارا کلام سنائیں گے آپ سے غزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہے اس کلام کو ضرور سنیں اور اپنی دعاوں سے ضرور نبازیں سلیم مستانمیہ نے اپنا پیدل حج کا سفر زلہ پیلی بھیت کے اتکٹا گاؤں سے شروع کیا اتکٹا گاؤں سے شروع کر کے حضرت بریل شریف بریل شریف سے اترخند ہوتے ہوئے ہری دوار ہری دوار سے کلیر شریف پہنچ کر وہاں سابر پاک کی مزار پر حاضری دی اور تمام لوگوں کے لیے دعا کی وہاں سے پھر حضرت نے اپنا آگے سفر تے کیا سفر تے کرتے ہوئے پھر دلی پہنچے دلی پہنچنے کے بعد کچھ کام ایسے تھے جس کے قارن وہاں کچھ دن گزارنا پڑے اور وہ کام کروایا تاکہ آگے سفر تے کرسکے اس کام کے لیے سلیم استانمیہ کو دلی میں کچھ دن بتانا پڑا اس کے بعد جب کام ہو گیا پھر وہاں سے سفر تے کیا سفر تے کرنے کے بعد دلی سے پہنچے جیپر اور جیپر میں حضرت کا میڈیکل ہوا میڈیکل ہونے کے بعد کچھ دکت کچھ پریشانی آئے جس وجہ سے ڈاکٹر نے کہا ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے آپ آرام کریں دوائی کھائے جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنا سفر تے کریں لوگوں نے جو کاغذ دیکھنے والے تھے عدیقاری تھے انہوں نے ان کے کاغذ دیکھے سب کاغذ باقاعدہ کمپلیڈ تھے اسی کارن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ کے کاغذ صحیح ہیں ٹھیک ہیں کوئی دکت نہیں آپ تھوڑے دنوں آرام کر لیں دوائی کھائے اس کے بعد جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے آپ کو آرام محسوس ہو تب آپ اپنا سفر تے کر سکتے ہیں تو میٹے اسلامی بھائیو اب سلیم مستانمیہ نے پھر سے اپنا سفر حج کا پیدل شروع کر دیا ہے اجمیر شریف سے سلیم مستانمیہ کا میرے پاس ایڈیو آئی تھی اور حضرت سے میں نے ویڈیو کال بھی کی ہے وہ ویڈیو کال بھی دکھاؤں گا اور حضرت نے جو ایڈیو بھیجی ہے اس ایڈیو کو بھی سنواؤں گا تو حضرت نے اس ایڈیو میں تمام لوگوں کیلئے دعا کی ہے اللہ حرب العزت حضرت کا سفر آسان فرمائے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ایڈیو کو سن لیں اور سلیم مستانمیہ نے جو ویڈیو کال پر بات کی ہے وقاعدہ اجمیر شریف کا گیڑ دکھایا آیا داتا ہے وہ گیڑ بھی دکھایا آئے مگر اس وارشپ میں جو ویڈیو کال ہوئی اس میں آواز نہیں آ پائی ہے صرف کیا نام آپ کو چہرہ نظر آئے گا کیونکہ اس وقت جب میں ویڈیو کال کر رہا تھا تو اس وقت تو آواز آ رہی تھی مگر اب اس کی جو سکرین سوڈ ویڈیو بنائی ہے تو آواز نہیں آ رہی ہے آپ اپنی ماتھو کی نگاہوں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ اجمیر شریف کا گیٹ ہے اور سلیم مستانمیہ اجمیر شریف سے سفر آگے تیہ کر رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو پہلے آپ تھوڑی سی ایڈیو کو سن لیں سلیم مستانمیہ کی اور اس کے بعد میں ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں السلام علیکم حضرت میں اسٹم درگا سے نکلا ہوں میں نکل بھی ویڈیو ڈالنا ہوں اور اس میں لیا ہے میں گرمی سے نکل رہی تو آج میں نکل گیا ہوں اور میں بھی جو آپ سے کرنا چاہے تو آپ نے تھائنی حضرت ہم نے دعا کریا اور انشاءاللہ ہم نے بھی دعا کریا اللہ تعالیٰ جو ہم سے دعا کے لئے کہیں چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قولتا فرمائے میرے غری نماز میرے خواہد صاحب انڈالولی غریبوں کی نماز غریبوں کے نماز نہیں میرے غریب نماز سب کے نماز میرے غری نماز سب کے غرط میرے غرش پاکی شدر میں حسین علی عسے قلق امام العیل شیریح ا breeding تمام اوری انبیاقی شدر میرے غری نماز سب کے قرم یہ اللہ عام�리 نماز سب کے دعا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ویڈیو کال کیتی اور حضرت اجمیر شریف سے آج فجر کی نماز پڑھ کر سفر تے کر رہے ہیں اجمیر شریف سے آگے سے یعنی کہ مدینی شریف کا پہدل سفر تے کر رہے ہیں حج کا پہدل سفر تے کر رہے ہیں اللہ رب العزہ سلیم مستعمیہ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلیں دور فرمائے اور ان کا سفر آثار فرمائے میپیرے ایز دوستو بہت ہی پیارا کلام ہیں آپ پہ پہنچانے کوشش کر رہا ہوں سماز فرمائیں اور اپنی دعاؤں سے محبتوں سے ضرور نواز رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے دور دوسر پاک پڑھنے سلم اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلم اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے تو وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لے انوار بنائے ہوئے ہیں لومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لے انوار بنائے ہوئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ضرور یہ کلام پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اپنی دعاوں سے ضرور نبازیں اور سلیم استانمیہ کے حق میں دعا کریں اور بالخصوص کریں گے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں تمام پریشانیاں تمام مشکلیں ان کی دور فرمائیں اسرائیل کو نیست نابود فرمائیں میرے پیارے ایس دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لگیں اللہ حافظ